اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جی مندی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں عربیان مندی کس طرح سے بنتی ہے پوری اے تو زیٹ میں آپ کو آج بتاؤں گی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو یہاں پہ میں نے کچھ مسالے لیے ہیں مندی کے جو بنتے ہیں تو یہاں پہ ون ٹیبل سپن میں نے کالی مرچ لی ہے سابود سابود میں نے دھنیا لیا ہے ون ٹیبل سپن ون ٹیبل سپن لی ہے لونگ اور ون ٹیبل سپن ہی لیا ہے میں نے سونف اور بڑی لائچی اور ون ٹیبل سپن لی ہے میں نے چھوٹی لائچی اور یہ بے لیپ لی ہیں یعنی دیس پتہ اور جائفل جواتری اور کچھ دار چینی کے ٹکڑے اور ون ٹیبل سپن ہی میں نے زیرہ لیا تھا اور ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے روست کر لیا تو روست کر کے میں نے جیز کو باریک پیس لیا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس کو نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے کیونکہ اس سے ہم میرینیٹ کریں گے اور اب ہم نے ایک بڑے سے دیکچی میں آئل لیا ہے ون کپ اور اس میں ڈالیں گے ہم دو عدد چھوٹی پیاز لی تھی میں نے اس کو باریک اس طرح سے کٹ کر لیا تھا تو اس کو فرائے کریں گے زیادہ فرائے نہیں کریں گے صرف سوتے کریں گے اس کو اور اس میں ڈالیں گے میں نے دار چینی کے دو ٹکڑے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی بادیان کے دو پھول اور تیز پتہ ڈال دیں گے اس میں اور ساتھ ہی میں نے اس میں نیبو بھی ڈالے ہیں دو تو یہ ڈرائے ہیں اور اس میں یہ ضرور ڈالیے گا کیونکہ یہ اس کی شان ہوتے ہیں مندی کی اور بے لیف ڈال آئے میں نے اس کے اندر تو یہ پیاز سوتے ہو گئی تھی تو اس میں ڈالیں میں نے تین ادر ٹیمارٹر بڑے اس کو بھی میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اور ٹیمارٹر جب نرم ہو گئے تو میں نے اس میں ڈالے ہیں پانچ چھے مرچے مرچے اس میں بلکل بھی اٹ نہیں ہوتی ہیں لال یا ہری تو میں نے اس میں ہری مرچے ضرور اٹ کی ہیں کیونکہ ہم سے زیادہ پھیکا نہیں کھایا جاتا تو جی اب میں نے یہ ران لی ہے اور اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کو اور فل پانی ہم اس کے اندر جو ہے بھر دیں گے تاکہ اچھے سے یہ گل جائے تو ران کو ڈوبنے تک ہم نے پانی بھرنا اس کے اندر اور اتنا پانی اس میں رکھنا ہے کہ چاور بھی جو ہے اسی میں گل جائے اور اب ہم اس کے اندر نمک اٹ کر دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اور اب ہم نے اس کو کور لگا دیں گے یہاں جی تقریباً دو گھنٹے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے تو ران ہماری جو ہے وہ اچھے سے گل گئی ہے تو ہم ران کو نکال لیتے ہیں اور دیکھیں اس کی ہڈی بھی جو ہے وہ گوشت سے نکل رہی ہے تو ران کو جمی نے الگ سپریٹ کر لیا ہے اور جو اس کی یقنی تھی اس میں ہم چاول پکائیں گے تو اس کی دیکھیں ہڈی بھی ساتھ میں الگ سے آگئی ہے بہت اچھے سے ہمارا گوشت جو ہے سوفٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں اسٹم لگانے کے لیے تو یہاں میں نے ایک باول لیا ہے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے تھوڑا آئل دو سے تین چمچ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے وہی مسالہ جو ہم نے بارک پیس کے رکھا ہوا تھا بندی مسالہ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے فور ٹیبل سپون اور باگی کے مسالہ ہم چاولوں میں اٹ کر دیں گے تو یہاں میں نے حلدی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اور نمک اٹ کریں گے اس کے اندر تھوڑا اور لیمون کرس لیا ہے میں نے دو عدت نیمو لیا تھے اور ان سب کچھ سے مکس کریں گے اور یہاں پہ میں نے فائل پیپر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے ران کو اور اس پہ ہم کٹ لگا لیں گے جگہ جگہ تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے ران میں جذب ہو جائیں اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیا ہے اب ہم اس کے اندر مسالہ کا مساج کر دیں گے اچھے سے اور دوسری طرف بھی پلٹ کے ہم اچھے سے مسالہ لگا دیں گے اب پیچھے بلٹیں گے اور ادھر بھی ہم کٹ لگا لیں گے تو دونوں طرف جب انہیں اچھے سے مسالہ لگا دیا ہے اور اب اس کو اس طرح سے ہم کور کر دیں گے فائل پیپر سے تاکہ اچھے سے اس میں سٹیم بنیں تو یہاں جی میں نے ایک دیکچی میں جو پانی لیا ہے اتنا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے سٹینڈ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے یہ ران اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اچھے سے سٹیم ہو جائیں تو یہاں میں نے چاول یہ ہے ایک کلو اور یہ سیلا چاول ہے اس کو میں نے تین سے چار گھنٹے بھگو دیا تھا تو اچھے سے بھیگ گئے اس کا پانی میں نے نکال دیا ہے اور میں نے اس کو چاول اسی یخنی میں ڈال دیا تھا جس میں میں نے ران جو ہے گلائی تھی تو اس میں میں نے یہ چاول ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے نمک ایٹ کر دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ کو پانی کم لگے وہ یخنی تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر سکتے ہیں چاول کو کلانے کے لیے تو یہاں میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کو اب ہم ہلا کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پکنے کے لیے تو اب اس میں میں نے وہ جو مندی مسالہ بنایا تھا وہ میں نے سارا اس میں ایٹ کر دیا ہے چاولوں میں تاکہ اس میں اچھے سے خوشبو آئے اور اس میں ابھی تھوڑا پانی ہے تو میں اس کو دوبارہ کور کر دوں گے تو یہاں جی ہمارا پانی جو ہے چاولوں کا خوشک ہو گیا ہے اور اب ہم جو ہے اس کے اوپر کلر ڈال دیں گے تھوڑا سا تو یہ دودھ میں میں نے کلر ملا کے رکھا ہوا تھا زردے کا رنگ تو یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گے تو یہ دودھ میں ایٹ کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا لائٹ کلر آیا ہے اسی لیے اور تھوڑا سا میں جو ہے گھی اس کے اوپر ایٹ لازمی کرتی ہوں بریانی وغیرہ پہ تو اچھے سے شائن آتی ہے چاولوں میں تو اس کو دوبارہ سے کور کر دیں گے اور دم پہ رکھ دیں گے اس کو تو یہاں پر پندرہ منٹ بعد جو میں نے کھولا ہے اور بہت اچھا سا دم لگ گیا ہے چاولوں پہ اور بہت اچھا سا ہمارے چاول جو ہے بن کر تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو جو ہی ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم جو ہے کشمش وغیرہ اور بادام جو ہم اس میں ایٹ کریں گے وہ ہم روست کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل سپون آئل اور کچھ بادام لیے میں نے اور تھوڑے سی کشمش لی اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے تو یہاں پر ہماری کشمش جو ہے اچھا سا فرائے ہو گئی ہے کشمش بہت پھول گئی تو ہم اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اس کی ہم چٹنی تیار کر لیتے ہیں جو اس کے ساتھ کھائی جاتی ہے مندی کے ساتھ تو یہاں پر میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں پیاز لیے ہیں ہری مرچ لیے ہیں اور لہسن لیا ہے تو ٹیمارٹر میں نے دو عدد لیے تھے بڑے والے لہسن لیا میں نے تین سے چار عدد ہری مرچلی ٹیسٹ کے حساب سے اور پیاز ڈال دیں گے اس کے اندر دو عدد اس طرح سے کٹ لی ہے رف لی اور اس کو بلکل باریک نہیں پیسنا ہوتا تھوڑا سا موٹا موٹا ہونا چاہیے یہ تھوڑا دھنیا ایڈ کریں گے اس کے اندر اور کور کر کے اب ہم اس کو چوپ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے موٹی موٹی اس کی چٹنی پیسنی ہے تو چٹنی ہو گئی ہے تیار بلکل اور اس کے ساتھ اگر آپ کھائیں گے تو بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو تھوڑا سلیمو ایڈ کیا اس کے اوپر ایک عدد تو بیچ وغیرہ میں اس کے نکال لوں گے اوپر سے اور اس کے تھوڑا نمک ایڈ کر کے ہم مکس کر لیں گے تو نمک ڈالا میں نے تھوڑا اور جو بیچ ہے وہ ریموف کر دیں گے تو ہماری چٹنی ہاں تیار ہو گئی تھی تو وہ میں نے سائٹ پہ کیا اور یہاں پہ جو ہم نے اس ٹیم لگایا تھا ران کو وہ بھی ہماری اچھے سسٹیم ہو گئی ہے اور مسالہ اور گوش بہت اچھے سے اس میں جبز ہو گیا تک گوش بہت اچھے سے گل گیا ہے تو اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک بڑی سی تھال لی ہے جس میں یہ لوگ کھاتے ہیں اربین لوگ اسی طرح سے ہم اس کو سورف کریں گے تو بڑی سی تھال میں میں اس طرح سے سارے چاول جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور یہ لیمن بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اس میں بہت خٹاس تھی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جی لوگیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ یہاں جی وہ ران رکھ دیں گے ہم اور اورگانش کر دیں گے ہم اس کو بادام اور کشمش سے تو سب کو یہ بہت پسند آئی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگی اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بھی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور چٹنی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کی جو مندی کے علوت پہ وہ اور بھی دبالا ہو جائے گا اور ٹیسٹ آپ کو بہت اچھا لگے گا وہ گوش دیکھیں کتنا اچھا گیلا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے جاتا دیجئے اللہ حافظ